پبلک سرویس کمیشن اور سی ایس کے امتحان میں جب فیصد کے سوالات آتے ہیں تو ہمارے دوست بہت پریشان ہوتے ہیں بلکل ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم فیصد کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کچھ آسان سی مثالوں کے ساتھ مثلا آپ کے پاس اگر کوئیسٹن آجائے فائی پرسنٹ آف فیفٹی کیا ہے یعنی آپ پاس پچاس روپے ہیں ان کا پانچ پرسنٹ نکالے تو جہاں یہ جو لائن ہے جس کے اوپر اور نیچے کے ایک نکتہ ہے بیسیکلی جہاں یہ ہو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کی جگہ ون اوور ہنڈرڈ لکھا کرتے ہیں تو یہ فائی پرسنٹ لکھ ہے نیچے آپ نے فائی ملٹیپلائیڈ بائی ون اوور ہنڈرڈ پھر یہ ففٹی لکھ ہے یہاں آپ نے ففٹی لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس فائیب کو ون سے ملٹیپلائی کرنا ہے یعنی فائیب کو ایک سے ضرب دینے گی جب فائیب کو ایک سے ضرب دیں گے تو یہ پانچ آ جائے گا اور یہاں ففٹی کا ففٹی لکھا رہے دینا ہے پھر آپ نے ففٹی کو پانچ سے ضرب دینے گی جب ففٹی کو پانچ سے ضرب دیں گے تو اس کا انسر آئے گا 250 نیچے ہنڈرڈ لکھا ہے ہنڈرڈ کو ایسے لکھا رہے دینا ہے نیچے ایک زیرو ہے اوپر بھی ایک زیرو کاٹھتے ہیں تو ہمارے پاس بچ گیا پچیس پٹا دس اور جب پچیس کو دس پہ تقسیل کریں گے تو یہ آنسر آتا ہے 2.5 اس کے پاس ایک اور ایک زیرو ہے فارٹی فائیب پرسنٹ آف سکس ہنڈرڈ چھ سو کا پنتالیس حصد کتنا ہے اکثر آپ دیکھتے ہیں نا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں چلیں آپ میرے پاس دس ہزار ہے آپ اس کا تیس پرسنٹ لے لو تو یہ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں فارٹی فائیب جیسے میں نے اکرپتا ہے پرسنٹ کی جگہ 1 اور ہنڈرڈ ملٹیپلائیٹ بے سکس ہنڈرڈ فارٹی فائیب کو 1 سے ملٹیپلائی کریں فارٹی فائیب آ گیا سکس ہنڈرڈ ویسے کا ویسا نیچے ہنڈرڈ دو زیرو دو زیرو سے کینسل ہوگی نیچے ایک بچہ ایک لکھیں یا نا لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے فارٹی فائیب کو سکس سے ملٹیپلائی کریں تو آنسر آ گیا 2 سیمنٹ اس کا مطلب ہے کہ چھے سو کا جو پنتالیس فیصد ہوتا ہے وہ 2 سیمنٹی ہوتا ہے یعنی اگر آپ پاس چھے سو روپے ہیں آپ نے اس کے کسی کو پنتالیس فیصد دینے ہیں تو آپ اس کو دو سو ستر روپے دیں گے اس کے بعد تیسری ایگزامپل ہے تھرٹی فائیب پرسنٹ آف نائن ہنڈرڈ دیکھیں ایک بندہ کہتا ہے جی آپ کے پاس یہ نو سو روپے ہیں اس کا پینتیس فیصد مجھے دے دیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے کیا کرنا ہے تھرٹی فائیب ملٹی پرائی بے وان آور ہنڈرڈ ملٹی پرائی بے نائن ہنڈرڈ نائن ہنڈرڈ کو تھرٹی فائیب سے ملٹی پرائی کرتے ہیں کیلکولیٹر پر کر لیں یا سادہ ضرب کے طریقے سے کر لیں یہ آ جائے گا تھری ون فائی و ڈبل زی پھر اس کو ہنڈرڈ پر ڈیوائیڈ کریں جب ہنڈرڈ پر یہ نیچے ہنڈرڈ ہے دو زیروں دو زیروں سے کٹ کی تین سو پندرہ بٹائی تو یہ آنسر آ جائے گا تین سو پندرہ تو یہ تھے فیصد کو سمجھنے کا پہلا طریقہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دوسرے اتھیکے کو سمجھیں گے